موسیقی جو کچھ آئیزل نے فریال کے ساتھ جو کچھ بھی پلینک کی تھی وہ سب باتیں ہرسہ نے سن لی اب ہرسہ کی باتیں سننے کے بعد وہ جان چکی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کی غلط فہمی تھی اور یہ سب کرا دھرا آئیزل کا ہی ہے اور وہ آئیزل کو بہت برا بھلا کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ اس طرح سے کیوں کیا میں تو تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ تم میرے خلاف اتنا بھیانک جال بچھاؤ گی جس میں تم خود ہی فاس جاؤ گی لیکن تم نہیں جانتی کہ دانیال کی اس طرح کا لڑکہ ہے تم اپنے ساتھ بہت برا کر رہی ہو تم دانیال سے شادی مت کرو لیکن آئیزل اب بھی دانیال کو اچھا سمجھتی ہے اور دانیال سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے دوسری طرف فریال اب اپنے تیز دماغ کو استعمال کرتے ہوئے ایک اور ڈرامہ رچائے گی اور وہ پسٹل کو اپنے ہاتھ میں چھپا لے گی جس کو عرصہ دیکھ لے گی وہ عرصہ کے ہاتھ میں پسٹل دینا چاہتی تھی جیسے ہی عرصہ پسٹل کو ہاتھ میں لیتی ہے ادھر سے کمال بھی آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ فریال مجھے مارنا چاہتی تھی اور میں مرنا چاہتی ہوں اور کہے گی کہ عرصہ مارو مجھے مار ڈالو مجھے اور بہت شور سے کہتی ہے تو یہ سن کر کمال بھی کمرے میں آ جاتا ہے اور کمال عرصہ کو دیکھ کر کہتا ہے عرصہ یہ کیا کر رہی ہو اور کہے گا کہ عرصہ تم باغل ہو کیوں فریال کو مارنا چاہتی ہو اس پر عرصہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کیا میں آپ کو ایسی لگتی ہوں کہ میں فریال کو مار سکوں گی لیکن کمال کو اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں آئے گا اور وہ عرصہ کو ڈانٹے گا اور کہے گا تم یہ سا ولد کر رہی ہو وہ کسی بھی بات پر عرصہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا اور کہے گا بستل تمہارے ہاتھ میں میں نے دیکھا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہی تھی تم اپنے غصے پر قابو رکھو فریال کو میں خود ہی گھر سے نکال دوں گا یہ سب دیکھ کر اور سن کر عرصہ کو آپ کسی پر بھی یقین نہیں رہے گا فریال تو اس گھر سے جائے گی ہی اور یوں یہ ڈراما بہت مزیدار ہو جائے گا مزید ایسی ڈراما اپ ڈیٹس کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ